قیامت کی بڑی علامت دجال کا نکلنا ہے احادیث مبارکہ میں دجال کا ذکر بڑی وضاحت سے آیا ہے اور کمال کی بات یہ ہے کہ ہر نبی علیہ السلام نے دجال کے فتنے سے اپنی امت کو ڈرائیا ہے دجال ابھی آیا نہیں ہے اور کسی کو پتا نہیں ہے کہ اس وقت وہ کہاں ہے لیکن روح زمین پر ایک صحابی ایسے گزرے ہیں جنہوں نے دجال کو دیکھا بھی ہے اس سے ملاقات بھی کی ہے اور اس سے بات چیز بھی کی ہے ایک مرتبہ پیارے آقا علیہ السلام نے اچانک اپنے صحابہ اکرام کو جمع فرمایا اور خطبہ دینے کے لیے ممبر پر تشریف فرما ہو گیا تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ امیم داری نے مجھے بتایا کہ وہ تیس افراد تھے اور ایک شپ میں کشتی میں سفر کر رہے تھے کہ طوفان آگیا اور وہ بھٹک گئے تقریباً مہینہ بھر وہ سمندر میں گھومتے رہے اور ایک دن سورج غروب ہونے کے وقت ایک نامعلوم آئیلنڈ پر پہنچے انہیں وہاں سیاہ رنگ کی مخلوق نے ذرائی جس کی جسم پر بال بہت زیادہ تھے انہوں نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو اس نے کہا میں جاسوس ہوں تاکہ ہمیں اپنے بارے میں کچھ بتاؤ اس نے کہا کہ نہ میں تمہیں کچھ بتاؤں گا نہ تم سے کچھ سنوں گا تم اس متخانے میں جاؤ وہاں ایک شخص تمہارا بڑی بیچینی سے ویٹ کر رہا ہے وہی تمہیں کچھ سنائے گا بھی بتائے گا بھی پھر وہ سب اندر چلے گئے وہاں ایک شخص سختی کے ساتھ زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا اس نے پوچھا کہ تم لوگ کون ہو اور کہاں سے آئے ہو جواب دیا کہ شام سے آئے ہیں اس نے پوچھا کہ عرب کا کیا حال ہے اور ایک شخص وہاں پیدا ہونا تھا اس کا کیا حال ہے یعنی نبی پاک علیہ السلام کے بارے بھی پوچھا صحابہ اکرام نے کہا کہ وہ اچھے حال میں ہیں اور ابتدا میں ان کی بخالفت ہوئی مگر اب تو تمام عرب پر وہ غالب ہو گئے ہیں اس نے کہا اچھا زغر کے چشمے کا کیا حال ہے انہوں نے جواب دیا کہ وہ بھی اچھی حالت میں ہیں لوگ اس سے پانی پیتے ہیں اس سے خیتی باڑی بھی کرتے ہیں پھر اس نے پوچھا کہ عمان اور بیسان کی کھجوروں کا کیا حال ہے انہوں نے کہا کہ اس میں ہر سال پھلاتے ہیں یہ سن کر اس شخص نے تین چیخیں ماری اور بولا کہ میں دجال ہوں کہتا ہے ان قریب میں آزاد ہو جاؤں گا اور زمین کا چپا چپا گھوموں گا اور اس کا کوئی حصہ نہیں چھوڑوں گا سوائے تیبہ کے کیونکہ مجھ میں وہاں جانے کی طاقت وہاں جانے کی پاور نہ ہوگی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے بہت خوشی ہوئی کیونکہ تیبہ یہی شہر ہے بعض روایت کی روشنی میں یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ دجال کو حضرت سلمان علیہ السلام نے قید کیا تھا اور حدیث پاک کے مطابق یہ مشرق یعنی ایسٹ کی سائیڈ موجود ہے دجال کا فتنہ تاریخ انسانی کی ابتدا سے لے کر انتہا تک تمام فتنوں سے بڑا اور خطرناک فتنہ ہے مختلف احادیث میں دجال کا جو ہلیہ بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ دجال ایک جوان مرد ہوگا لمبا قد ہوگا جسم بہت موٹا ہوگا ایک آنکھ سے کانا ہوگا اور ایک کانی آنکھ ایسی ہوگی جیسے پھولا ہوا انگور اور جبکہ اس کی ایک آنکھ خون آلود ہوگی اس کا سینہ چوڑا ہوگا اور ذرا سا اندر کی طرف دھسا ہوا ہوگا دجال کی پیشانی چوڑی ہوگی اور دونوں آنکھوں کے درمیان کاف فا را یعنی کافر لکھا ہوگا دجال کے نکلنے سے پہلے دنیا بہت بری حالت میں ہوگی اس کے نکلنے سے تین سال پہلے سے اس دنیا میں خشک سالی پھیل جائے گی خشک سالی کا سکویا سال پھیل جائے گا علمی اور روحانی کے حد بھی برپا ہوگا دین کے معاملے میں لوگوں میں کمزوری پیدا ہو چکی ہوگی علماء اور دیندار لوگوں کی قلت ہوگی تب دجال ایسٹ کی سائٹ سے اسبہان یا خوراسان نامی شہر سے نکلے گا اور زمین پر چالیس دن رہے گا جن میں سے ایک دن ایک سال کے برابر ہوگا اور ایک دن ایک ماہ کے برابر اور اگلا دن ایک ہفتے کے برابر جبکہ باقی دن سال کے عام دنوں کی طرح ہوگی اس مدت میں دجال اپنے گدے پر سوار ہو کر ساری دنیا کا چکر لگائے گا دجال کے ان فتنوں کی وجہ سے اہل ایمان سخت پریشان اور تنگی کے عالم میں بھاگ کر دخان نامی ایک پہاڑ میں پناہ لیے ہوگی لیکن دجال ان کا پیچھا کر کے پہاڑ کا گھیرہ کرے گا تب اللہ پاک حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبی رہو علیہ السلام کو نازل فرمائے گا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آ جائیں گے تو ان کو دیکھتے ہی دجال ایسے گھلے گا میلٹ ہوگا جیسے پانی میں نمک گلتا ہے میلٹ ہوتا ہے آپ علیہ السلام دجال کو مقام لدھ پر قتل کریں گے اور اس کے فالوورز میں سے ایک بھی کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے یہ فتنہ بہت شدید ہوگا ناظرین نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو سورہ قحف کی پہلی دس آیتیں یاد کرے گا دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا